خانقاہ معظمی رحمت نگر گلی نمبر ایک سرسید نگر کرولہ مردباد میں سالہائے گزشتہ کی مانند اپسال بھی سالانہ عرص قادری چشتی کے موقع پر انتیس جمادی الاول شریف مطابق چودہ جنبری دوہزار اکیس کو سبہ دس پجے قطب الاقتاب شیخ المشایخ مخدوم جنیٹھا حضرت سید معظم علی شاہ صاحب المعروف حضرت دادا میاں رحمت اللہ علیہ کے قل شریف کی محفل نہائی تقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کی گئی اور قل شریف کے بعد خانقاہ حاضر کے بانی و گدی نشین پیر طریقت خلیفہ سید باسط میاں معظم قدوسی سابری المعروف سید پمومیاں کی قیادت میں آستانِ آلیہ قادریہ چشتیہ جنیٹھا شریف تحصیل چندوسی زلہ سنبھل کے لیے پنجتنی معظمی نوشاہی پرچم کی روانگی عمل میں آئی واضح ہو کہ جنیٹھا شریف میں چار روضہ سالانہ عرصے قادری چشتی امثال انگریزی تاریخوں کے مطابق بیس، اکیس، بائیس و تئیس جنوری کو کووڈ نائنٹین کی سرکاری گائیڈ لائنز کے مطابق منعقد کیا جا رہا ہے درگاہ جنیٹھا شریف پہنچنے پر درگاہ شریف کے سجادہ نشین پیرے طریقت حضرت الہاج ڈاکٹر سید شاہد میاں قادری نوشاہی نے پنجتنی پرچم کا خیر مقدم کیا اور ان کی ہدایت پر پنجتنی پرچم حضرت دادا میاں رحمت اللہ علیہ کے روضے کے گمبت پر نصب کیا گیا خانقہ معظمی رحمت نگر میں پل شریف کی محفل درگاہ حضرت قدب عالم رحمت اللہ علیہ گنگو شریف کے سجادہ نشین و متولی پیرے طریقت حضرت الہاج شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی سابری نومانی کے خلیفہ مجاز خاندان معظمی کے چشم و چراغ اور خانقہ حازہ کے بانی پیرے طریقت حضرت سید باسط میاں معظم قدوسی سابری کی سرپرستی میں آراستہ کی گئی جس میں درگاہ مولا اجمیر شریف کے گدی نشین حضرت الہاج خواجہ سید فخرونیا چشتی سابری قدوسی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت سید غلام مہی الدین جیلانی چشتی سابری قدوسی نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت فرمائی اس موقع پر اولاً محفل ناتو منقبت آراستہ کی گئی جس کی نظامت کے فرائض پیر زادہ خلیفہ سید منیر میاں معظمی نے انجام دیئے اور انہوں نے و محمد رضوان معظمی خلیفہ حافظ و قاری فری سابری محمد ارمان معظمی وغیرہ ہم نے گلہائے ناتو منقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی محفل ناتو منقبت کے بعد قل شریف پڑھا گیا اور سید محمد حاشم قدوسی سابری معظمی نے عیسال سواب کیا و دعا کیا محمد حاشم قدوسی سابری معظمی کل شریف با دعا کے بعد خلیفہ سید غلام مہی الدین جیلانی چشتی پنجتنی پرچم لے کر خانقہ سے روانہ ہوئے اور کچھ دور پیدل چلنے کے بعد سبھی لوگ موٹر گاڑیوں سے جنیتہ شریف کے لیے چل پڑے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اس سال جلوس نہیں نکالا گیا راستے میں موضہ مینہ ٹھیر میں مولانا نسیم کی قیادت میں پنجتنی پرچم کا استقبال کیا گیا اور کل شریف کے بعد خلیفہ سید منیرمیہ موزمینے دعا فرمائی اس موقع پر حضرت سید باسطمیہ موزمینے مینہ ٹھیر میں واقع مزارات پر بھی حاضری دی اور دعا کی جنیتہ شریف پہنچ کر سبھی لوگ پاپیادہ پرچم لے کر درگا شریف تک گئے جہاں سجادہ نشین حضرت الہاڈ ڈاکٹر سید شاہد میاں قادری نوشاہی کی قیادت میں پنجتنی پرچم موزمی نوشاہی نصد کیا گیا اور مدارات مقدسہ کی چادر پوشی کی گئی اس موقع پر حضرت دادہ موزم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ حضرت سید خلیل شاہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت سید نوشے میاں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت سید موتی میاں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت سید مہدی میاں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت سید زاہد میاں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت سید حامش شاہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت حکیم سید تاہر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید قاسم میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزارات کی بھی چادر پوشی کی گئی سجادہ نشین حضرت الہاڈ ڈاکٹر سید شاہد میاں قادری نوشاہی نے اس موقع پر دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدائیں بلند کی اس دوران خاص طور سے محمد عاصف معظمی محمد آلش معظمی محمد انس معظمی محمد ایوب معظمی محمد رضوان معظمی محمد افضل سابری محمد شاہین قادری حاجی محبوب عالم ملتانی محمد عارف معظمی حاجی اسلام انساری غفران الہ قدوسی وغیرہم موجود رہے مینہ ٹھیر میں پنجتنی پرچم کا استقبال کرنے والوں میں خاص طور سے مولانا نصیم ڈاکٹر سبت نبی آمیر پاشا ماہر پاشا ڈاکٹر محمد عاصف محمد جہانگیر وغیرہ پیش پیش رہے جنیتہ شریف پہنچنے پر پیر طریقہ سید کمال میاں معظمی ڈاکٹر سید جعوید محمد اور سید نوید میاں نے بھی پنجتنی پرچم کا استقبال کیا جنیتہ شریف میں درگا شریف پر حاضری کے وقت صلاة و سلام کا نظرانہ بھی پیش کیا گیا پرچم کی بھارتیاں پرچم کی بھارتیاں پرچم کی بھارتیاں موزمی رحمت نگر مردباد سے پنجتنی پرچم موزمی نوشاہی کی روانگی کے موقع پر جب حضرت سید باسطنیہ موزمی سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا یہ ہمارے ہر سال عدد ہوتا ہے حضرت محضمی شامیہ کا محضمی نوشاہی ہر سال کی طرح ہم مہا عمدیس جوانستانی اور بیس تکیس بائیس تیز میں پنجتنی پرچم ہوتا ہے جنوری میں اور ہر اس وقت ہم جنڈہ لے کے جارہے ہیں پرچم لے کے جاتے ہیں ہر سال کے لڑا اور ہم بہت کرونے والے سکرکر میں ہم نے کم سے کم محول بنا کر ہم ہی جنڈہ لے کے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنڈہ لے کے لئے تاکہ کوئی محول نہ بھی گئے اور دلخواست ہی ہے میرے لوگوں سے تمام ہمارے بسمان بھائیوں تمامی جو ہمارے اتمنی ملنے والے دبائی بھی ہیں ہمارے شامید جو بھی عقیدت رکھتے ہیں وہ ان کو یہ دلخواست ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کل کریں بلکہ ہم بھی نہیں نہ لگائیں اور ہم وہاں پر ان کو ہی دعا کریں گے جتنے بھی ہمارے قدر مانے یہ ہمارے طب سے اعلان ہے اور میری بھی دعا ہے اللہ اللہ آپ سب کو پریشانی دور عطا فرمائے آمین اور ہندو سان کے لئے ساری کاریاں پریشانی دور عطا فرمائیں آمین جزاکہ